اور یہ چلتے ہیں نیکس لیسن کے طرف میکس کو اوپن کیا آج ہم کچھ بیسک ٹول کے بارے ہم پڑھیں گے جن سے ہم زیادہ کام لیتے ہیں اوبجیکٹ میں تبدیلیاں کرنے کے لئے پہلا آیت ہے پھر کچھ اوبجیکٹس میں آپ کریٹ کر لیتے ہیں یہ باکس سے کریٹ کر لیتے ہیں باکس کریٹ ہو گیا دیکھئے سرکل کریٹ ہو گیا سلینڈر کون نماز یہ سلینڈر کی شکل ہو گیا اسے آپ کون بنوڑ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسے بعد چلیں یہاں سے شیپر لے لکھتے ہیں اب یہ پہلے چلتے ہیں سلیکٹ اوبجیکٹ اب کسی اوبجیکٹ پہ میں کلک کروں گا تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا کس پہ کلک کی باکس پہ کلک ہو سلیکٹ ہو گیا اب کون پہ کلک کیا سلیکٹ ہو گیا شیپر پہ کلک کیا سلیکٹ ہو گیا یہ انڈو ریڈو کی اپشن ہے ملو آپ کی چیز کو ڈیلیڈ ہو جاتی ہے اس طرح میں نے ڈیلیڈ کیا تو اسے بیک لانے کے لئے کنٹرول در پیس کریں گے اگر دوبارہ ڈیلیڈ ہو گیا یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ چیز آ گئی ہے ڈیلیڈ ہو گئی تھی دوبارہ اپنے چیز لیا آیا ہے چاہتے ہیں نہیں پھر سوچتے ہیں پھر یہ چیز غلط پھر دوبارہ واپس آگئی دوبارہ کرنے کے لئے کنٹرول وائ پریس کریں گے تو چیز فرگائی ہو جائے گی پھر کنٹرول پیس کریں گے تو وہ چیز سامنے آ جائے گی اسے بعد اسے لیکشن کرنا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے وہ چیز آپ نے کون سب سلیکٹ ہو آیا ہے کون سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کون سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پھر شیپر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ورک باکس سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو مل سکے یہ آگے یہ باکس کو سیلیٹ کرنا باکس کو باکس پہ کلک کیا اور اکے کر دی رہے کہ باکس سیلیٹ ہوگی یہ بھی ایک سیلیٹ کے قسم ہے مختلف شیپ کی سیلیٹشن پڑی ہے آپ چاہتے ہیں ایک ٹینگل کی شکل میں آپ کی سیلیٹشن ہو اب ریکٹ آنگل کریں گے آپ کو اپجیکٹ سیلیٹ ہو جائے گا آپ ایک کنا چاہیں گے وہ سیلیٹ ہو جائے گا اب ایک اپجیکٹ سیلیٹ کرنا چاہیں گے وہ بھی ہو سکتا ہے دو کو اپجیکٹ سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے سنگل بھی ہو سکتا ہے مختلف یا آپ سرکل کی شکل میں آپ سیلیٹشن ہوگی سرکل شکل میں یہ دیکھیں اس کے نئے جو بھی اوجیکٹ آئے گا سیلیکٹ ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سیلیکٹ کریں گے اب تین او جو سرکل میں آگئے سیلیکشن ہو گئے اس نے اچھ اور بھی ٹول ہیں یہ اپنے مردی سے سیلیکشن کر سکتے ہیں آخر ایک او نبی جا کے یہ چھوڑ دینا اس کو سیلیکشن ہو جائے گی یہ بیسیکلی اس لئے ہوتا ہے کہ کمبر آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ کافی اوجیکٹ آپ کو سامنے پڑے ہوتا ہے میں چاہتے ہیں آپ دو یا تین اوجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے باقی اوجیکٹ کو سیلیکٹ نہیں کرنا یہ اس لئے ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ صرف ان دو سو اوجیکٹ کو کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ ان دو اوجیکٹ کو صرف ان دو اخری کارنر پہ پلک کیا ہے یہ دو اوجیکٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے ان دیکھیں بھی یہ سیلیکٹ ہم نے نہیں کھے اس طرح اور ٹول بھی ہیں اس کے اندر یہ وینڈو آجاتا ہے اور کرسی ہی ہے وینڈو کو مطلب اب جو اس وینڈو کے وینڈو کریٹ کریں گے جو اس کے اندر آئیں گے وہ سیلیکشن ہو جو نکی جو پورے اس وینڈو کے اندر کریٹ ہوں گے سارے سیلیکشن کے اندر آئیں گے جب اس وینڈو کے اندر سارے آ جائیں گے تو یہ سارے سیلیکشن ہو جائیں گے سارے سیلیکشن ہو گیا اس کی دوبارہ سے کرتے ہیں یہاں سے اس کو یہاں سے سلٹ کر لیتا ہے پھر اب دوبارہ سے اس کو سیلیکشن وہاں سے چینگ بھی کہا سکتے ہیں آپ آجاتے ہیں یہ اس کو On کر کے اس میں یہاں شیف دی تبدیل کہا سکتے ہیں جانسے مجھے آف کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہم تو بہر سیڈیکٹ آگل پر چلے جاتے ہیں جو اور ریڈی پہلے سیڈیکٹ ہو ہوتا ہے اب دیکھیں اب یہ اس پہ آگے وینڈو پہ آگے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے شوہ ہو رہا ہے اس وینڈو کے اندر جو اپجیکٹ آئے گا صرف وہ سیڈیکٹ ہوگا اس کے علاوہ کوئی اپجیکٹ سیڈیکٹ نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں اب یہ اس اپجیکٹ کے اندر چھوڑتا چاہوں گے وینڈو کو ایک اپجیکٹ سیڈیکٹ ہوگا باقی سیڈیکٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ دو اپجیکٹ پورے وینڈو کے اندر نہیں آئے ہوئے تھے یہ وینڈو کے ہاف اندر تھے اور ہاف باہر تھے یہ فول وینڈو کے اندر تھا اسے باہر ہوتا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ لائن کو اپجیکٹ کرس بھی کرے گا یا اس کے ٹیچ کرے گا یا اس کے اندر آ جائے گا یا سیڈ بھی کسی طرف آ جائے گا صرف لائن کو تیچ کر رہی ہوگی لونڈو کی تو وہ سیڈیکشن ہو جائے گی اس کی میں قرار کر دکھاتا ہوں آپ کو سیڈیکشن اب یہ دیکھیں اب یہ سیڈیکشن یہ دیکھیں اب یہ پورے وینڈر سیڈیکشن اس کے اندر سیڈیکشن دیکھا دیا ہے ہافی یہ آیا ہے ہافی یہ آیا ہے پورا سیڈیک نہیں کرے سیڈیکٹ ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں صرف ٹیچ کرنے چاہیے ان کو آپس میں ٹیچ اب یہ تو سمجھ آگئی ہے کس طرح سکلیٹ کرنا ہے یہ نام کو دیرے سکلیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم سلیکشن کی مکلپ شکلیں بنا کر ریکٹینگل وغیر شکلیں بنا کر سلیکشن اس کی دے سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس سے بعد ہی ہم وندر کی شکل میں بھی اس کی سلیکشن لے سکتے ہیں اور اور کرسن کی شکل میں بھی اس کی سلیکشن ہم لے سکتے ہیں آگے آجاتے ہیں مووو ٹول اس سے بعد روٹیٹ اس سے بعد سکیل اب میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ہی کیا چیز ہوتی ہے سب سے امپورٹٹ ہوتے ہیں یہ تین ٹول اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب ایک اوڈیٹ کو سلیکٹ کرنا تو میں آپ کو شکا جائے کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں اب ہم سلیکٹ کرتے ہیں باکس کو اب چاہتے ہیں ہم باکس اس کے اوپر آجائے کون کے اوپر آجائے باکس اب یہ کیسے ہے اب یہ دیکھیں آپ کس طرح یہ حرکت نہیں کر رہا دیکھیں کھینچنا چاہ رہے ہیں کھینچنے جا رہا ہے آگے پچھ موو بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے ہم موو ٹول استعمال کریں گے یہ دیکھیں اب میں کھینچ کر رہا ہوں گا دیکھیں آپ کو حرکت محسوس ہوگی نظر آگئے جی دیکھیں یہ دیکھیں نظر آگئے ہیں اس کو اڈجسٹ کرتے ہیں جس طرح اڈجسٹ کرنا چاہئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اب چاہتے ہیں یہ باکس نیچے ہو جائے اور کون اس کے اوپر آجائے دیکھیں دیکھوں گا اس سے آگا رہا رہا ہے روٹیٹ اب اس باکس کو جیسا آپ نے باکس بنایا ہے اس کو اب روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھوں گا اس طرح اس طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں کوئی اوپر آپ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ باکس سے سیلیکٹ ہوگا روٹیٹ ہو سکے گا اس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس سے بات آجاتا ہے سکیل کا ٹول اب نئے چیز نوٹ کی ہوگی کہ کون آپ کی باکس سے باہر نظر آ رہیے دیکھیں یہ دو طرف یہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ باکس سوڑا بڑا ہو جائے اور آپ کا کون اس کے پر صحیح اڈجسٹ ہو جائے تو آپ یہ سینٹر پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد موسکوپر کے طرف دیکھے لیں یہ دیکھیں سکیل بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ کنٹرول ایڈ کریں دیکھیں اب یہ دیکھیں دو طرف سے تمہارا باکس ٹھیک ہے اب صرف Y ایکسز کی طرف سے باکس ہمارا وہ چھوٹا ہے اب Y ایکسز کی طرف سے کہ آج کی صرف Y ایکسز کو بڑا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے X ایکسز اس سیئیڈ کو X ایکسز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں X ایکسز کو بڑا کر سکتے ہیں دیکھیں آپ چاہتے ہیں Z ایکسز کو کم کرنا چاہتے ہیں یہ کم ہو گیا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں جنہیں زیادہ کرنا چاہیں آپ تو کم کر دیتے ہیں آپ کو سکیل کی سمجھ تو آگئے ہوگی سکیل ze SUS ft یہ سارے سیلیکشن کے ٹوز ہیں move کا ٹول کا بارے ہم پڑا ہمینے irrotate کے ٹول کی ہے اور سکیل کی자를، ٹول کا بارے ہم پڑا ہے وہ Kenny بلک کو یہ آگے جا کے پتاؤں گا کیا چیز ہوتی ہے ان جوڑنے کے لئے اس دنکھ کو جودنے کیلئے انہیں علاق کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کچھ یہ جب لیر میں کچھ چیز لے کر آئیں گے اس کے اندر آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح آٹو کیاڈ میں اس طرح شو نہیں کرا باتتے ہیں اوہ سنیپس میں جا کے وہ سیٹنگ کچھ سلیکٹ آل کر کے تو وہ شو ہو جاتا ہے آپ کے لائن کے لائن کا سنٹر آئی ہے کارنر آئی ہے پوائنٹ شو ہو جاتے ہیں یہ یہاں پہ سنٹر آئی ہے کارنر بغیرہ ہے سیم یہی پوزیشن یہی سام سیم یہی کام ہوتا ہے اس میں آگے ریڈننگ کے کچھ ٹولز بڑھے ہیں جنہاں آپ کو کچھ کنسپٹ کلیر ہو گئے کہ سلیکشن کیسے کیا جاتی ہے سلیکشن کی مختلف شکلوں سے سلیکشن ہو سکتی ہے سبہ موف کیسے آپ اپنے اوپ جات کو موف کیسے کہا سکتے ہیں اس کو سکیل کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کیسے کہا سکتے ہیں چلیں ہمیں بیلتے ہیں نیکس لیسن میں اللہ حافظ